جانکاری ملی کہ تیجندر بک اسپطال میں ہے میں نے کہا کہ ترند میری بات کراؤ وہ اسپطال پہنچا ہماری پارٹی کا نیتا تیجندر بک جی سے اس سمیں بات ہوئی میری اور ساتھی ساتھ میری ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی جو اس تیجندر بک اس سمیں دیکھ رہے تھے میں نے ڈاکٹر سے یہی کہا کہ اگر آپ علاج کر سکتے ہیں تو آپ علاج کریے اور اگر ریفر کرنا چاہتے ہیں ان کے پریوار کے اگر لوگ چاہتے ہیں ریفر کر دیں اور علاج کئی اور ہو جائے ان کا تو وہ ترند کری ہے جس سے ان کی جان بچ جائے سچائی یہ ہے کہ سمیں پر علاج اور وہاں کے نیتا کارکرتاؤں جو ان کی مدد کی اور سب سے بڑی مدد کی ہے بھگوان نے جو انہیں بچا لیا انہوں نے کسان کی لڑائی لڑی اور میں تمام اپنے کسان نیتاؤں کو کسانوں کو دھنیباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے سنگرد کیا جو انیائے کے خلاف لڑتے رہے اور کسانوں نے آخر کار سرکار کو جھکائی دیا تین کانے کانون آئے تھے تین کالے کانون لائے گئے تھے کسانوں کو اوپر نجانے کیسے کانون لاغو ہو رہے تھے کھیتی برباد ہو جاتی زمین چھن جاتی کسان مزدور بن جاتا دوسروں کے ہاتھ میں پوری کی پوری فصلوں کا اناج کا کنٹرول چلا جاتا مارکیٹ پہ چھوڑ جاتا ہمارا کسان کسان شہید ہوئے جان گئی آندولن کیا جھوٹے مقدمے لگے پرواہ نہیں کی اور اس آندولن کو لگاتار چلاتے رہے انتوہ گھتوہ بوٹ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے تینوں کسانوں کے کالے کانون باپس لیے جو لوگ آتنگوادی کہتے تھے جو لوگ مبالی کہتے تھے نجانے کن شبدوں سے کسانوں کو اپمانت کرتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کے حط میں وہ تین کانون باپس لیے اس لیے سماجوادی پارٹی نے تیکھا ہے کہ ہم ان سنکلب لیتے ہیں کہ جنہوں نے کسان پر اتیا چاروں انیائے کیا ہے ان کو ہرائیں گے اور ہٹائیں گے اس کے لیے میں کہوں گا کہ تیجندر بک جی ہمیں سنکلب دلائیں اور تیجندر بک کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پارٹی کے نیتہ کارکرتہ کسان بھائیوں سے کہیں گے کہ سنکلب لیں ان سنکلب لیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ہڑائیں اور ہٹائیں ہاں کھڑے بھارتی حضرت ملوڑے آپ بھی لے سکتے ہیں ہم سبھی لوگ سنکرب لیتے ہیں کہ جنہوں نے کسانوں پر انیائے اور تحچار کیا ان کو ہرائیں گے اور ہٹائیں گے یہ ہمارا انسنکل ہے جائے جوان جائے اکدسان اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پتگاہ ساتھیوں سے بھی کہیں گے بعد میں چپ جاؤ آپ بھی لینا سنکل اس کے ساتھ ساتھ سماجہ دی پارٹی کا منیفیسٹو تو آئے گا اور منیفیسٹو میں بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن آج کسان کے سوال پہ جب انسنکلپ لیا ہے تو سماجہ دی پارٹی اور ہمارے منیفیسٹو میں اس بات کو شامل کریں گے کہ سبھی فصلوں کے لیے ایم ایسوی پردان کی جائے گی اور گنہ کسانوں کو پندرے دن میں ان کا بھکتان سنشت کیا جائے گا اس کے لیے فارمز ریوالونگ فنڈ بھی اگر بنانا پڑے گا فارمز ریوالونگ فنڈ بنانے کا کام کریں گے جس سے کسانوں کا بھکتان نہ رکے ساتھی ساتھ ایسو اینٹ جو فری بجلی کا سماجہ دی پارٹی نے سنکلپ لیا ہے گھوشنا کی ہے منیفیسٹو میں شامل کریں گے میں اس بات کو پھر دہر آتا ہوں کہ سبھی کسانوں کی سچائی کے لیے مفت بجلی دی جائے گی ساتھی ساتھ ویاج مکت لون بیمہ ایوم پینشن کی بھی ببستہ کسانوں کے لیے کی جائے گی بہت اچھا سوال اس لیے پوچھا کبھی ان سے پوچھئے جنہوں نے یہ کہا کہ پانچ ٹیلین ڈالر کی اکانومی کر دیں گے اور اس کے بعد اتبادیس کے مکھبندی جی نے کہا کہ ہماری بھی اتنے ٹیلین ڈالر کی اکانومی ہو جائے گی اور جہاں تک سماجہ دی پارٹی کا ہے اس لیے میں نے کہا کہ ہم منیفیسٹو میں جب آپ کے سامنے آئیں گے ان تمام بندوں کو رکھیں گے جن سے ان چیزوں کو پورا کیا جائے گا اگر آج کسانوں پہ رکھو تو زیادہ اچھا رہے گا اس لیے بندوں پہ رکھئے کیونکہ ادھر ادھر کی بات ہوگی تو بہت لمبی بات جائے گی سماجہ دی پارٹی اور ہم ان سنکلپ لیتے ہیں کہ جنہوں نے کسانوں پر اتیار چار و انیائے کیا ہے اس بھاجپا کو ہرائیں گے ہٹائیں گے ہماری اپیل ہے کہ کسان ان زیادہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرائیں ہٹائیں ساتھی ساتھ ہم اپنے تمام لوگوں سے کہیں گے اس ان سنکلپ سے جڑیں اور اس آندولن کو اس کارکم کو اس فیصلیو کو آگے بڑھائیں وہ ابھی پارٹی تح کر لے گی ابھی تک تو ڈیوے ٹوسی پہ چل رہی ہے ٹی وی بھارتی جنتہ پارٹی ان کے نیتہ ان کے مکھی منتری آچائر سنگتہ کا جگہ جگہ اُلنگن کر رہے ہیں سماجبادی پارٹی لکھت شکایت چنائے یوک کو کرے گی ہمیں امید ہے کہ چنائے یوک ان پر سکتی سے نیموں کا پالن کرنے کے لئے آدیس کریں گے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کی مدوں بے نفسیے آپ بھی انسنگکلف لیجئے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہزاروں کروڑ پیسے لگائے ہیں آخر کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے پانس سال میں ہزاروں کروڑ جانوروں کی دیکھوال کی لئے رکھوالی کے لئے گائے ماں کی ان کے کھانے کے لئے انتظام کیا لیکن آج بھی سرکار ناکام رہی ہے تو جواب آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا مجھے پانس سال میں مجھے پانس سال میں ایک سرکار ناکام رہے ہیں یا آپ کی پارٹی کوئی ایک سرکار ناکام رہے ہیں وہ سمجھ بھی سکتا ہے کہ کسانوں کو انگیا اتنا پر کیسی یوں اسکرار اور گی اور ان کی سرکار ناکام رہے ہیں وہ جنپدوں میں ایک سنٹر بنائے جائے گا جسے انہوں کو اٹھیا جائے گا یہ سوال جدا پہت پرانا ہے میں آپ کو ایک گاڑی دوں گا اور آپ ایکس پیسے پہ جائیے گا تو آپ سمادواری پارٹی کے مکہ اکلیش شادو کی پریس کانفرنس سن رہے تھے اکلیش نے کسانوں کے ساتھ انسنکلپ لیا ہے اور انہوں نے بڑی باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کے دباف کے سامنے سرکار جھگ گئی کرشی کانون واپس لینا پڑا انہوں نے کہا کہ کسانوں کے انیائے کی خلاف وہ لگاتار آواز اٹھاتے تھے آگے بھی کسانوں کا پکش لیں گے ان کی آواز اٹھائیں گے